نمسکار سواگت ہے آپ کا صبح کے دس بچ گئے ہیں آپ کے ساتھ میں ہوں گاریما سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز بار انڈیا اس سمعے کی سب سے بڑی خبر جو سیاست کے لیے آپ سے سب سے بڑی خبر ہے دوہزار بائیس کے چناو اب بیعد نزدیک ہے اس سے ہم بولٹنگ کی شروعات کرنا ہے اتر پردیش میں دراصل ویدان زبا چناووں سے پہلے اب بھارتی جنرطہ پارٹی مشن یو پی کے موڈ میں آ گئی ہے ویدان سبا چناو کو لے کر کمر کس لی ہے بھارتی جنرطہ پارٹی نے پہلے پردھان منتری نرین رمو دی اور اب سیاست کے چانک کے کہے جانے والے امیت شاہ خود یو پی فتح پر نکل چکے ہیں اور ان کے یو پی دورے سے ضرور صاف ہو گیا ہے کہ دوہزار بائیس کے لیے اب بیجے پی کی تیاری مکمل ہے لکھناؤ اور مرزاپور میں کلامیت شاہ نے جو سمبودھن دیا اس میں سنکیت بھی دے دیئے گئے اور سندیش بھی دے دیا گیا کہ شاہ اور یوگی کی جوڑی دوہزار بائیس کو فتح کرنے کے لیے تیار ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ دوہزار بائیس کے لیے وپکش اس کے لیے کتنا تیار ہے شاہ کا شنکھنات ملے گا پرچند بہومت بیجے پی نے تیار کیا جیت کا کوریڈور یو پی چناؤ کی کمان شاہ کے ہاتھ یوگی شاہ کی جوڑی کو ملے گا آشرباد سیاست کے چاڑکے اور کیندری منتری امیشا ایک بار پھر مشن یو پی پر نکل پڑے ہیں آج کیوں ان کے دورے سے یہ تیہ ہو گیا ہے کہ یو پی میں بیجے پی پوری طاقت سے چناؤ لڑنے کی تیاری میں ہیں یو پی دورے پر پہنچے امیشا ٹیم بیجے پی پر فوکس کرتے ہوئے ٹیم بھاونا سے کام کرنے کا سندیش دے گئے دوہزار بائیس چناؤ ابھی دور ہے لیکن ایک دن کے یو پی دورے پر ہی امیشا بڑے سیاستی سندیش دے گئے یو پی پر امیشا کی پوری نظر آج کے دورے سے یہ صاف ہو گیا کہ یو پی پر امیشا کی پوری نظر ہوگی اسی لیے امیشا نے اپنے بھاشر میں کئی بار کہا کہ میں نے دوہزار تیرہ سے دوہزار انیس تک یو پی میں سنگٹن کا کام کیا ہے اور یو پی کے چپے چپے کو جانتا ہوں انہوں نے آتمشواس کے ساتھ کہا یو پی میں کمل کی سرکار بننے جا رہی ہے میں اترپدیش میں آیا ہوں دوہزار تیرہ سے دوہزار انیس تک چھے سال تک اترپدیش میں بھارتی جنتا پارٹی کے سنگٹن کے لیے میں نے بہت برامن کیا ہے جلے جلے میں گیا ہوں تیسل تیسل میں گیا ہوں ایس ایم لی سیٹو کا بھی دورہ کیا ہے اور اس لیے پہلے کا اترپدیش مجھے ٹھیک طرح سے یاد ہے ساتھی یہ بھی سندیش دے گئے کہ کانون وغسطہ وکاس کیندر اور یو پی سرکار کی ہوجناوں اور تیر تیستلوں کا نب نرمان پرمک مطے رہنے والے ہیں چاہے پسیم کے اندر بھل سے مارے لوکشتر چھوڑ کر جا رہے ہوں چاہے ملائیں اپنے آپ کو اصورکشت محسوس کرتی ہوں چاہے بھوم آفیا گریبوں کی اور سرکار کی بھومی کو اوید روپ سے اپنے کبجے میں لیتے ہوں چاہے دین دہارے گولیاں چلتی ہوں چاہے دنگوں سے درست اترپدیش ہو 2017 میں بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک بہادہ کیا تھا کہ ہم اترپدیش کو کانون اور وغسطہ کی دروشتی سے ٹھیک بنائیں گے اترپدیش کو وکسید پردیش بنائیں گے وپکش کو پریوار واد پر گھیرے گی بی جے پی امیشہ کے دورے میں ایک بات تو یہ بھی صاف ہو گئی ہے کہ 2022 ویدان سبح چناؤں میں بھی وپکش کو پریوار واد پر بی جے پی گھیرے گی اور اس کا آگاز آج امیشہ نے خودی کر دیا ہے موسیقی 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 اینڈیا 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 دلچسپ ہونے والا ہے سب سے پہلے بریجش مجھے بتائیں کہ امیت شاہا نے سب سے پہلے لکھناو میں وار کیا اور اس کے بعد وہ مرزاپور پہنچے مرزاپور میں بھی یہی انداز رہا لیکن وپکش وپکش دراصل جس انداز میں بیانوازی کر رہا ہے کیا زمین پر اتنی مضبوطی بھی دکھتی دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے امیت ساہ نے اکتر پردیف میں چنانوی سری گڑیس کیا ہے جس تیور کے ساتھ سابطور پر پورے بپکش کو للکا رہا ہے کہ بپکش ہارنے کے لیے تیار رہے کیونکہ ہم آ گئے ہیں سب سے بڑی بات ہے بپکش جو ہے سرکار کو گھیر رہا تھا اب تک کووڈ کو لے کر کے کسانوں کے اندولن کو لے کر کے تمام ناکامیوں کو لے کر کے لیکن جس کانفیڈنس کے ساتھ گرہ منطری امیت ساہ نے اپنا بندیہچل کا دورہ کیا لکھنو کا دورہ کیا اور جو بیان انہوں نے دیئے ہیں اس سے بپکش میں کلاہٹ ہے اب آپ کو اگر اس کو تھوڑا سا فوریلیٹ کیجئے کل ہی اکلیس یادو کا ایک بیان ایک انٹرویو کے دوران بی ایس پی کو لے کر کے اکلیس یادو نے کہا ہے کہ مایابتی یہ تیہ کریں کہ ان کا مقابلہ سماجوازی پارٹی کے ساتھ ہے یا پھر بی جے پی کے ساتھ اچھا اس کا مطلب سیدھے طور پر ایک نئے سمی کرنے کو جو بی جے پی کے تیور ہے اس کے بعد جب کہیں نہ کہیں اپنی پالسی کو ایک ری سیڈیول کرنے کو جو مجبور ہو رہا ہے کانگریس نے پہلے ہی کہا ہمارے پاس بیکل پھولے ہیں اکلیس یادو نے کل کہا کہ مایابتی تیہ کریں کہ وہ مقابلہ کس سے کر رہے ہیں آپ ان کے خلاف کون ہیں بی جے پی ہے یا پھر سماجوازی پارٹی تو کہیں نہ کہیں اب جو اکلہات ہے سبھی کے لئے کتنی میتوفوں ہیں اور وہ پارٹیاں بھی جن کے پاس ویدان سبھا میں چند سیٹیں ہیں دہائی کا آکڑا بھی نہیں ہے اکائی کے آکڑے میں سیٹیں سمٹ رہی ہیں وہ بھی اب ستہ پر ستہ پر قبضے کے لئے اکل نظر آ رہی ہیں پریشان نظر آ رہی ہیں ارون چطرویدی میرے ساتھ مانجنگ ایڈیٹر بھی جوڑ رہا ہے ارون ہمیں بتائیں آپ کہ امیت شاہ کے اس دورے کے بعد کیا واقعی وپاکش تھوڑا سا پریشان تھوڑا سا حیران نظر آ رہا ہے کیا امیت شاہ نے جس طریقے سے راستروات وکاس واپس میں جوڑ دیا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے یہ اسپسٹ کر دیا ہے کہ ووٹ بینک کی راجنیدی سے بھارتی جنتہ پارٹی نہیں درتی ہے جس نے سارے راستے جو ہیں اگر ہم وپاکش کے دیکھیں تو اس کو بند کرنے کا کام کیا ہے انہوں نے سب سے سب سے پہلے یہ کہا کہ ہم کام کیسے کر رہے ہیں یعنی یوگی سرکار جنہید کے کاموں میں سب سے آگے ہیں انہوں نے ادھارن دیا کہ چوالیس کام ایسے کیے ہیں یوگی سرکار نے جن کو پورے دیش میں نمبر ایک کہا گیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ پہلے کی سرکاروں کو اگر آپ دیکھیں تو کس طریقے سے ماپیا اور اپرادیوں کا آپس میں ماپیا اپراد اور نیتا کا آپس میں گڑیوڑ ہوتا تھا لیکن یوگی نے پندر سو سے اوپر پندر سو کروڑ کے اوپر کی سمپتی کو جب کیا ہے اور یہ بتانے کا کام کیا ہے کہ نئی ماپیا یہاں پہ سروائیب نہیں کرنی تھا اور جو سب سے مہتفون بات میں بتاؤں گریما اس میں انہوں نے ایک کہہ دیا ہے کہ انہوں نے اپنا جو مکہ مقابلہ بتایا ہے وہ سماجوادی پارٹی سے بتایا ہے انہوں نے بسپا کو ایک دھیرے سے ایک کنارے کر دیا ہے اور باقی دلو ان کے سامنے کوئی ربھاؤ دیکھتا نہیں ہے اور گریما میں پوری ہمیشہ کے پورے دورے کا اگر میں اسسمنٹ کروں اور مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے پوری چارسنی تیار کیا آپ دیکھئے کہ جب وہ منچ پہ گئے تو انہوں نے ایک صندیز دینے کا کام کیا کہ یوگی آزتنات کے نترت میں ہی چناؤ ہوگا لوگوں کے مند میں جو طرح طرح کے سوال تھے کہ نترت پریورتن ہونا چاہیے بہت سارے لوگ ناراج ہیں لیکن انہوں نے اسفرچ کر دیا کہ نہیں یوگی آزتنات نے کام کیا ہے اور ان کے نترت میں ہم لوگ چناؤ لڑیں گے اور چناؤ جیتیں گے اس کے علاوہ انہوں نے دھرم کو لے کے دھرم کو آپ دیکھیں وہ کہاں گئے کہاں کہاں گئے آپ دیکھیں پہلا ان کا دورہ لکھنو تھا لیکن اسے پھر وہ مرجاپور کے وندیہ چل دھام گئے جہاں پہ انہوں نے کئی ساری یوجناوں کا لوگار پڑھ کیا اس کے بعد وہاں سے وہ بابا وشنات یعنی کاشی نگری گئے وہاں پہ انہوں نے بابا وشنات کا درشن پوجن کیا اور وہاں پہ بھی بکاس کے کاموں کی سمیشہ کی اور بہت ساری ایسی باتیں کہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ راجنیتی کی لحاظ سے بہت ہی مہتفون ہے یہ جنردہ پارٹی کے ساتھ چناف سے پہلے یا پھر چناف کے بعد دیکھیں گرمہ میں آپ کو بتا دوں کہ راجنیتی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے جس سے تطعیہ آپ انکار نہیں کر سکتے اور آپ کو اور ہمیں یہ سمجھنا ہوگا جس طریقے سے سرزیشن مشرا نے جو عویان شروع کیا ہے اس سے دیکھیں اس کی لگاتار پورے پردیش میں چرچہ ہو رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ باقی دوسرے دل بھی اس کو فالو کر رہے ہیں آپ دیکھیں سماجبادی پارٹی نے جنردہ شروع مشرا کے جندیوز پر پورے پورے پردیش میں سائس کی لیاترہ نکالنے کا نینک کیا اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جاتیوں کے ترچ پر سماجبادی پارٹی بھی الگ الگ جگہوں میں جنروں میں سمیلن کر آ رہی ہے ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ بنباسیوں کا پورے پردیش میں یہ عزیویشن کرنے جا رہے ہیں سماجبادی پارٹی تو پرشنے یہ اٹھتا ہے کہ دیرے دیرے آپ دیکھیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے سبھی پارٹیوں کو اپنے پیچھے لا کے کھڑا کر دیا اور انہوں نے کہا کہ جاتی کی لڑائی آپ لڑا رہا ہے تو آئیے چلیے ہم لڑتے ہیں مجھلی بار نہ جانے کتنے سارے جاتی سمیلن بھارتی جنتہ پارٹی نے کر آئے اور اب دیکھیں وہی باقی پارٹیاں بھی کر رہی ہیں تو پرشنے یہ اٹھتا ہے کہ راجنیتی کے سمکرن کو اگر ہم دیکھیں ایک طرف سارا بیپکچ ہے دوسری طرف بھارتی جنتہ پارٹی ہے ایک پریوک انہوں نے کر کے دیکھا دو ہزار انیس میں جب کانگریس سماجبادی پارٹی بی ایس پی ایک ساتھ بھی اس کے بعد بھی وہ لوگ سبھا کا چناؤں نہیں جیسے ہے نا اور اس طرف انہوں نے دوسری طرف بھارتی جنتہ پارٹی نے نیا پیوک کیا انہوں نے سارے چھوٹے دلوں کو اپنی ساتھ کلک اب کیا ہے بہت سارے چھوٹے دل الگ ہیں جی اس میں اگر آپ دیکھیں سب سے مہتون ہے راجبھر راجبھر کو لے کے لگاتار چرچہ ہو رہی ہے لیکن آپ دیکھئے کہ یہاں پہ ایک بی آئی پی پارٹی بھی آ گئی ہے جو کی بیہار میں جس کا جنادھار کہا جاتا ہے بلکل وہ بھی پولن دیوی کی مورتی کو لے کے لگاتار جو ہے اپنی باتیں کہہ رہے ہیں تو سوال یہ ہے کہ چاروں طرف جو ہے ایک چکر چل رہا ہے اور چکریو کی رشنہ کی جا رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے یہی کوشش کی ہے یہی دکھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ سارے چکریو کو توڑنے میں سکچم ہے اور آئیے جن مددوں پر اگر بکاس کی بات کرنی ہے تو آئیے ہم بات کریں بلکل یہی دیکھنا دلچاس پھو گا یہی دیکھنا دلچاس پھو گا کہ شاہ اور یوگی کی یہ جوڑی جو ہے وہ کیا دوہزار سترہ کا کرشما دوہرہ دوہرہ پاتی ہے یہی تمام چیزیں بہت دلچاس پھو گئی ہیں اور یہاں اربین چطورویدی نے بہت مہتپون بات یہ کہی ہے کہ پہلے سارے چھوٹے دلوں کو بی جے پی نے اپنے ساتھ رکھا تھا لیکن اس سمئے بھاگیداری سینکت مورچہ کے نام پر تقریباً دس پارٹیوں کا ایک مورچہ ہے جس میں اویسی بھی آگئے ہیں جس میں راجبھر بھی آگئے ہیں راجبھر پہلے ساتھ ہوا کرتے تھے بھارتی چنرہ پارٹی کے دوہزار سترہ کا چناہ انہوں نے مل کر ساتھ میں لڑا لیکن اس دفعہ راجبھر نہیں ہے اشوینی دیویڑی بھی میرے ساتھ جڑے ہوئے لگاتار ان کا روک کر لیں اشوینی لکھناؤں جہاں آپ اس سمئے کھڑے ہیں وہ جگہہ کم سے کم اترپردیش کی سیاست کے لحاظ سے سب سے مہترپون جگہ ہے مجھے آپ بتائیں کہ لکھناؤں میں کس طرح کی سوگگاہت ہے اور یہ جو پرشنہ ہم اٹھا رہے ہیں کہ شاہہ نے ضرور بگل پھوک دیا ہے اس کے پہلے موڈی نے شانکھناد کیا یوگی کا نام سامنے رکھ دیا گیا ہے اور بہت ہی مضبوطی کے ساتھ سامنے رکھ دیا گیا ہے ایسے میں جو بپکش کی لامبندی ہے بھلے ہمیں اکھلیش کو دیکھیں اکھلیش RJD کو ساتھ لارہے ہیں NCP کو ساتھ لارہے ہیں VIP بھی کود گئی ہے اب میدان میں تو وہ پارٹیاں جن کا اترپردیش میں کوئی جنادھار نہیں ہے وہ اکھلیش کے ساتھ جانے کو آتور نظر آ رہی ہیں کہ کم سے کم ایک موجودگی درج کر آئی جا سکے بی ایس پی اکیلے چناؤ لڑے گی ادھر چندر شیکھر ہیں ادھر اویسی جس گھٹ بندن میں شامل ہو گئے ہیں بھاگیداری سیونٹ مورچا کے نام پر تو کیا یہ تمام چیزیں بی جے پی کے لیے تھوڑی مشکلیں پیدا کر سکتی ہیں اپنکل آج جس طرح سے آکھل امیش شاہ جو گرہ منطری ہوئے ہیں اکھلیش اس سمائے سماجوادی پارٹی کی پروکتہ ہمارے ساتھ جوڑ گئے ہیں سر بہت سواگت ہے آپ کا نیوز بان انڈیا پر دنیوار میں آپ سے پرتکریہ اسی بات پر چاہتی ہوں کہ امیت شاہ نے جس طور پر کل بگل پھوکا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ شاہ اور یوگی اکیلے چناؤ لڑیں گے اور اکیلے چناؤ لڑنے میں سکشم ہے وہ جانتے ہیں دوزار تیرہ سے دوزار انیس تکیوپی کے چپے چپے پر ان کی نظر رہی ہے وہ جانتے ہیں کہ اتر پردیش کا مطد آتا کیسے ووٹ کرتا ہے اس پر سماجوادی پارٹی کہتی ہے پہلی بات تو ہمیشہ یہ کہنے کی حیثیت میں نہیں ہے کہ وہ اکیلے چناؤ لڑیں گے کیونکہ سرکار میں وہ تین پارٹیوں کے گھڑ بندن کے ساتھ دوسری بات اگر انہوں نے ایسا کہا ہے مجھے لگتا ہے یہ میس ریپورٹڈ ہے اپنا دل کو انہوں نے اپنے ساتھ لیا ہوا ہے چھوٹے چھوٹے دلوں کو پچھلی بار راجبر جی کی پارٹی ان کے ساتھ تھی اور چھوٹے چھوٹے دلوں سے لگاتار بات کر رہے تو کنوا بڑھانے کی پریاس ان کا پہلے سے تھا ابھی بھی ہے وہ اکیلا لڑنے کی بول نہیں سکتے کسی نے میس ریپورٹ کیا چھوٹے چھوٹے دل ضرور ان کے ساتھ تھے دوزار سترہ میں لیکن تین سو بارہ تو اپنے دم پر لائے نا سر نہیں تین سو بارہ لائے آپ کا سوال یہ تھا کہ وہ اکیلے دم پر لڑ رہے ہیں میں نے اس کا جواب دیا وہ جو لائے وہ پرنام سب کے سامنے ہیں اب سوال یہ ہے کہ پچھلی بار کے ریزلٹ سے اگر اگلی بار کا ریزلٹ بنتا ہوتا تو اس سے پہلے ہمارے بھی سرکار جب سرکار میں ہوتی ہے تو اسے اپنے کام کے آدھار پر سنا بوٹ بھانگنا پڑتا ہے اب انہیں یہ بتانا ہے کہ کل ونڈیانچل میں جس روکوے کا انہوں نے کیا تھا کیا انہوں نے بنایا تھا یا اس میں کوئی روپیہ انہوں نے دیا تھا اس کا تو دوہزار سترے میں انہوں نے ہو جانا چاہیے تھا اس کو روک کے رکھے رہے چار سال کی لوگوں کو لگے کی سائد ہم نے بنایا ہے لیکن مرزیہ پور کے مرزیانچل کے لوگ جانتے ہیں جو اکلیت جی کی سرکار میں بنا اس کا ریلیز ہوا بن کے تیار ہو گیا وہ گھاٹر نہیں ہو پائے تو سوال یہ ہے کہ یوگی عریتنات اور عمیس شاہ جی کے بعد کون یہ ہے کہ میں اتنے جیتوں گا یہ بتانے کے لیے نہیں ہے کہ پچھلے پانچ ورسوں انہوں نے کام کیا کیا ہے کوئی ایسی چیز جو انہوں نے سوچی ہو کریانویت کی ہو اس کا اگر فیتہ کارڈنے آ جائیں بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ دیس کے گرہ منتی کو شرم آنے چاہیے کہ جن چیزوں ان کا کوئی یوگدان نہیں ہے ان پر دوڑے چلے آتے ہیں یوپی کیول چنام موڈ میں رہتے ہیں اور پردیس دیس کے اندر دو دو پردیسوں کی سیما پر گولی باری ہو رہی ہے ادھے ویر جی ادھے ویر جی آپ نے بھی مجھے لگتا ہے کہ امیت شاہ کا سمبودن ٹھیک سے سنا نہیں انہوں نے کہا کہ سارے مافیا سارے جتنے بھی گنڈا تتو تھے وہ سب پر کارروائی ہوئی ہے میں بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں امیت شاہ جی کا لائن آرڈر دورست ہو گیا ہے لائن آرڈر دورست ہو گیا ہے اتر پردیش نے کورونا میں سب سے بہتر پربندھن کیا ہے سر جواب سننے کا دھر رکھیے سر جواب سن رہی ہے پرشن پوچھ لیتی ہوں جواب سن لوں گی بتائیں میں دے رہا ہوں جواب پہلے جو سوال پوچھا اس کا جواب تو سن لیے مافیاوں پر کام کرنا اس سرکار کا کام ہے پردیشوں کے بیچ میں سملوے بنانا گریہ منتری کا کام ہے تو پہلے گریہ منتری اپنا کام کریں اور اگر مافیاوں کا سوال ہے تو پرتابگر میں کون مافیا چیتا ہے جسے بھارتی جنتا پارٹی کے مکمتری نے چیتایا جون پور میں کون مافیا چیتا جلا پنچاک کے سنا سارے پرشن سن نے لگ کے چیتایا تو جو یوگی جی کے ساتھ کھڑا ہو جائے وہ مافیا نہیں ہے نہیں یہ تو دیکھیں ساری پارٹیوں کا اتحاس رہا ہے نا سر یہ تو ساری پارٹیوں کا اتحاس رہا ہے آپ اتحاس اٹھا کر دیکھ لیجے کون سی ایسی پارٹی ہے جو باہو بلیوں پر دعاو نہیں لگاتی کون سی ایسی پارٹی ہے کون سی ایسی پارٹی ہے جو داگی چہروں پر دعاو نہیں لگاتی ویدان سوا دیکھ لیجے سنسط دیکھ لیجے پرسنٹریج دیکھ لیجے کتنے داگی چہریں وہاں پر بیٹھے ہوئے آپ بتائیں آپ آج نیوز من انڈیا کے پلیٹ فارم پر کیا یہ آپ وعدہ کرتے ہیں پہلے دہر رکھیے سننے کا سوال آپ آپ بولے جاتی ہیں بولے جاتی ہیں آپ کیا بیوکشی پروکتہ ہیں آپ پہلے میری بار سنیے پوری سر پوری بات میں نہیں سن لیا دیکھیں سنیے سر دس پرسنے احساس ہوتے ہیں کیا ادھے بیر جی چلی پرسنے احساس جواب دی رہا ہوں آپ کو چلی پرسنے اپنی بات بتائیں جانپور کے اندر جو بیوکشی بانٹید ہے جس میں پتچیس جار کا انعام تھا وہ جیتا ہے ایسا نہیں ہے کہ پرانے مقدمے ہیں اس کے اوپر ایک بات دوسری بات میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں اگر اتحاد کے حساب سے بات کر رہے ہیں تو پھر امیشہ کو بھاشن دینے کا کوئی عدکار نہیں بچا سب ایک ہی جیسے ہو گئے نا بی جی پی تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے مافیان وکاروائی کی سب کو بند کر دیا اور میں ادھاران دے رہا ہوں یہ جھوٹ ہے اتیاس میں میں نہیں جا رہا میں ورطمان کی بات کر رہا ہوں جس پہ یوگی جی اور امیشہ جی بھاشن دے رہے ہیں یوگی جی پہ خود مقدمے سے بیس انہوں نے اپنے باپس لے لیے تو باپس لینے سے کوئی سریف ہو جاتا ہے کیا کوئی 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 لیکن آپ لوگوں کے بولتے میں اگر ان کے خلاف کچھ بولو جوان کاپنے لگتی ہے آپ لوگ ہم لوگوں سے بہت سوال پہ سوال پوچھ کے چھپ کرنا چاہتے ہو اس مان کی تازے اوبری ہے نہیں ادھے ویر جی دیکھیں یہ بہت ہی غلط بہت ہی غلط آروپ ہے بہت ہی غیر سنجید آروپ ہے ادھے ویر جی بہت غیر سنجید آروپ ہے بہت غیر سنجید آروپ ہے دیکھیں ابھی سوال نہیں میرا پرشن یہ ہے میرا پرشن آپ سے یہ ہے آپ مجھے بتا دیجئے ٹھیک ہے بلکل یہ پہلی بات تو میں اس آروپ کو سیرے سے خارج کرتے ہو کیونکہ ویپکش سے بھی سوال پوچھیں گے ہم ستہ پکش سے بھی سوال پوچھیں گے کام ہمارا یہی ہے کہ ہم سوال سب سے پوچھیں تاکہ پردیش کی بہتری ہو پائے سوبے کی بہتری ہو پائے آپ بتائیں آپ ورشت نیتا ہیں سماجوادی پارٹی کے آپ ورشت پروکتہ ہیں آپ مجھے بتائیں کیا اب آگے ہم سماجوادی پارٹی کے جو پوروڈھا لوگ ہیں آپ مجھے سوال پوچھتی ہوں میں جواب دے رہا ہوں آپ نے پوچھ لیا ہے آپ کو یہ مجھ سے سوال اس لئے نہیں پوچھنا چاہیے کہ اکلیش یادل جی نے پچھلی سرکار میں یہ کافی کچھ سنسچت کرنے کی کوشش انہی ویشو پہ لے کے ہمارے پارٹی میں بیواد ہوا انہی ویشو پہ لے کے کئی لوگوں کو پارٹی میں نہیں لیا اور وہ سب میڈیا میں ریپورٹڈ ہے ٹھیک ہے اس کو جنتا کا کتنا سمرتن ملتا یہ میت پون ہے اگر جنتا کسی کو ووٹ ڈال کے ہنگ اسیمبلی کر دیتی ہے اور پانچ آدمی افرادک شویکے ہیں انہی سے سرکار بنی ہیں یا کوئی بچائے وہ میں ہوں جا کوئی اور ڈل ہو وہ ایک بات ہے اور لوگوں کو اپنی سرکار میں رکھتے ہوئے اکلیش یادل جی کی پوری سرکار میں ایک آروپ نہیں ہے کسی مافیہ پہ کاروائی نہیں کی گئی ہو لیکن تارگیٹ بھی نہیں کیا گیا جو اپنی پارٹی میں ہے اس کو بڑھاوا دیجئے جو دوسری پارٹی میں اس پر کھاروائی کیجئے کوئی ادھاران بتا دیجئے پانچ ورس کا اور میں اس سرکار میں لوگی جی پہ سو ادھاران بتا سکتا ہوں سر ادھاران تو خیر عدیویر جی بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے ادھاران بہت سارے ہیں آپ تو آروپیوں کو جو بلاسٹ کے آروپی ہیں آتنکواد کے آروپی ہیں ان کو چھڑوانے کا پریاس کرتے ہیں ہائی کورٹ کو باقاعدہ سامنے آ کر کہنا پڑتا ہے کہ یہ غلط ہے اور اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے ایسے فیصلے دیشت میں نہیں ہوتے خیر وہ تمام چیزیں الگ ہیں لیکن فیلہ حال چناف سامنے آ رہا ہے اور چناف میں کون کتنی مضبوطی کے ساتھ میدان پر کھڑا ہے جنتہ سب کا حساب کرنے والی ہے دوزار بائیس میں ووٹنگ کے دوران نشوین دیویدی مارسات لگاتات جوڑے ہوئے ہیں اشوینی میں پھر سے اسی پرشن پر آتی ہوں لکنہ جہاں پر آپ کھڑے ہیں وہ اس سمیں سوبے کی سیاست کے لحاظ سے سب سے میتوپون جگہ ہے مجھے آپ بتائیں کہ امیت چاہہ کے اس دورے کے بعد وہاں سیاست میں کس طور پر کھلبلی دکھائی دے رہی ہے کیا بلکل جس طرح سے اتر پردیس کا ہم اشانے دورہ کیا لکنہ پہلے آئے یہاں پر باتچیت کی یہاں پر سمبودھن کیا اس کے بعد مرزاپور گئے پھر بنارہ سکاشی وشونات گئے نشطور پر اس کو سمجھنا ہوگا کہ کس طرح سے انہوں نے ایک جو ہندوت کا ان کا ایجنٹا تھا اس کو بھی قائم رکھا ساتھ ساتھ جو وکاس کے ایجنٹے پر نئے شرکار کام کر رہے اس کو بھی قائم رکھا کیونکہ انہوں نے دونوں چیزیں جکر کیا ایک اور انہوں نے وکاس کا جکریہ کی پچھلی سرکاروں نے اتر پردیس کے اندر کیا وکاس کیا چاہے وہ رام مندر کو لے کر کے ہو جائے چیترکوٹ کے وکاس کو لے کر وکاس کو لے کر کے ہو تمام جو کاری ڈور بنے ان کے وکاس کو لے کر کے ہو سیدھا سوال پر پکشت سے بولا ساتھ ساتھ جو ان کا سب سے بڑا جو مددہ تھا وہ کہیں نہ کہیں رام مندر کو انہوں نے پھر ایک بار دیا نشید طور پر پورا چونہ بھی موڈ بن چکا ہے بھاشپا کا جس طرح سے لگاتا ہے دورے ہو رہے اتر پردیس میں امیشہ پہلے آئے اس کے بعد جی پی نڈا کا دورہ آئے نشید طور پر بپکش کے لے کافی مشکل ہونے والا کیونکہ جس طرح سے بپکش کنفیوز بہت آئے کی آخر کس ووڈ بینک کو ساتھنے کی کوشش کی جائے کیونکہ کبھی تو ہلچل اور زیادہ بڑھے گی اشوینی کیونکہ ابھی لگاتار دورے ہوں گے اور جیسے جیسے اس سمیں کم رہتا جائے گا ویسے ویسے دوروں کی تعداد بڑھے گی ویسے ویسے سیاست میں ہلچل بھی بڑھتی جائے گی بہت شکریہ اشوینی آپ کا اس پوری باتشیت کے لیے نظر آپ ضرور بنایا رکھیں ہم لوٹتے رہیں گے آپ کے پاس الگ الگ خبروں کے لیے برجیش آپ کا بہت شکریہ آپ نے تمام اپ ڈیٹ سام تک پہنچائے لیکن اس بیچ آپ کو بتائیں کہ پورو منتری چودری بشیر کے خلاف معاملہ درج ہو گیا ہے تین طلاق معاملے میں منتری پر یہ مقدمہ درج ہوا ہے پتنی نے تین طلاق مول کر گھر سے نکالنے کا آروپ لگایا تھا یہ بڑی خبر اس سمیں آپ تک پہنچا رہے ہیں منتری پر مقدمہ درج ہوا ہے تین سال سے پتنی مائکے میں رہ رہی ہے اور آروپ مانسک اور شاریدک اتپیڑن کا بھی لگایا گیا ہے تھانا منتولا میں یہ ماملہ درج ہوا ہے تین سال ہو گئے ہیں پتنی کو مائکے میں رہتے ہوئے مانسک اور شاریدک اتپیڑن کا آروپ لگایا گیا اور یہ کہا ہے آروپ میں یہ لکھا گیا ہے کہ تین طلاق بول کر گھر سے نکال دیا گیا تھانا منتولا میں یہ ماملہ درج ہوا ہے اور ادھر اگلی خبر ہے علیکرد سے AMU میں جنہ کی تصویر پر ہنگامہ ہوا ہے کرنی سینہ کے عدیقش سورج پال امو نے یہ کہا کہ جنہ کے باپ کی زمین پر AMU نہیں ہے جلدی ہی اس تصویر کو ہٹایا جائے گا تو کرنی سینہ کے عدیقش سورج پال امو نے یہ بیان دیا ہے کہ جنہ کے باپ کی زمین پر AMU نہیں گنایا جلدی اس تصویر کو ہٹا دیا جائے گا تو یہ بڑی خبر اس سمیں کی آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں علیگارڈ مسلم یونیورسٹی میں جنہ کی تصویر اور آج سے نہیں لگی ہے دشکوں سے لگی ہوئی ہے اور اسی پر کرنی سینا کے عدیقش سورج پال کا یہ ویبادت بیان کہ انہوں نے جنہ کی تصویر کو ہٹانے کی بات کی ہے کہ جلد ہی اس تصویر کو یہاں سے ہٹوا دیا جائے